شہر کے بڑے ہسپتالوں میں بچوں کے اغواہ کی وارداتیں رک نہ سکیں جنہ ہسپتال سے نامعلوم خاتون بچہ اغواہ کر کے فرار لواہکین کا احتجاز ہسپتال انتظامیاں کے خلاف نارے تھانہ گارڈن ٹاؤن میں مقدمہ درج سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے تحقیقات شروع ایم ایس نے بھی تین رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی شہباز شریف دور کا ایک اور کارنامہ بے نقاب خزانے کو عربوں کا نقصان غیر قانونی طور پر پینتی سرب ستہ کروڑ روپے کمرشل بینکوں میں رکھ کے جانے کا انکشاف تمام فنڈز مختلف بینکوں میں بارہ سو سے زائد آکاؤنٹ کھول کر منتقل کیے گئے فنڈز کہاں استعمال ہوئے محکمہ خزانہ نے معاملات چھپانے کی کوششیں شروع کر دی سہنے پھلروان برکی کا ڈروپ سین نو میر سے پانچ اہم ملزمان نے پولس کو گرفتاری دے دی لاتیا گروپ کے سرغنہ افتخار لاتیا نے چار ساتھیوں سمیت گرفتاری دی ملزمان میں وقار علی، قدیر حسین، ذلفقار عرف سونی اور اشرف عرحبوگا شامل اس موقع پر ڈی ایس پی ملک داؤد اور نظراباس بھی موجود تھے دیگر چار ملزمان تحال فرار مرکزی ملزم افتخار لاتیا نے قابل از گرفتاری زمانت کروا لی ملزمان نے سات اگست کو تین بھائیوں سمیت پانچ افراد کو قتل کیا قتل کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع گورنر رفیق رجوانہ نے پندرہ اگست کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی منظوری دے دی اجلاس میں نو منتخب برکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے اجلاس کی سمری نگران صبح وزیر قانون نے گورنر کو احصال کی تھی پیپلز بارٹی اور نو لیگ نے اگلی لائن آف ایکشن تیار کر لی مارل ٹاؤن میں دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقات پنجاب میں وزیرعالہ سپیکر ڈپٹی سپیکر کے ناموں پر غور مرکز اور صوبے میں مشترکہ امیدوار لانے اور مل کر چلنے کا عظم پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تیاریاں سامنے لائیں گے رانہ تنبیر حسین عمران خان میاں والی کی نشست پاس رکھیں گے باقی چار چھوڑ دیں گے وزیرعالہ پنجاب کے نام کا فیصلہ ایک سے دو روز میں ہو جائے گا عمران کی تقریب حلف برداری میں شہباز اور بلاول کو دعوت دی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی فواد چہدری میاں والی کی نشست رکھنے پر کپتان کا نیا امتحان این اے 131 نشست ایک امیدوار دو ہمائیوں اختر کے بعد ولید اقبال بھی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آگئے ولید اقبال کا انتخابی مہم کا آغاز جشن کی تقریب سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں چوروں اور لٹیروں کو ایک بار پھر شکست دیں گے کپتان میں کرکٹ میں اصلاحات پر بھی نگاہ ڈال دی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ پی ایس ایل کو نئی انتظامیاں کے تحت نئے انداز میں چلائے جائے گا انتظامیاں کے آلہ افسران کو فوری تبدیل کیا جائے گا باہ صلاحیت کھلاریوں کو یقصہ مواقع دیے جائیں گے پی ایس ایل کسی فرد کی نہیں پاکستان کی لیگ ہے عمران خان سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سے تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی یوسف رضا گلانی کو سابق وزیراعظم کی حیثیت سے سیکیورٹی دی گئی تھی گلانی فیملی کا سیکیورٹی واپس لینے کے فیصلے کے خلاق ہائی کورس سے رجوع کرنے کا فیصلہ نباز شریف کے استقبال کے لیے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ چھے چیرمینوں آٹھ وائس چیرمینوں سمیت چودہ ملزمان کی درخواست زبانت قبل از گرفتاری منظور بزنس ٹائکون میاں منچہ بھی ناب کے ریڈار پر پچانوے بلین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات ناب نے میاں منچہ کو سترہ آگست کو طلب کر لیا ناب کی تین رکنی ٹیم میاں منچہ سے تحقیقات کرے گی میاں منچہ نے برطانیہ میں ہاٹیل خریدا ایم سی بی بینک آدم جی انشورنس سے متعلق بھی تحقیقات ہوں گی ذرائع کا دعویٰ محکمہ صحت کی ناہلی کا ایک اور مبولتا ثبوت نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے ہسپتال چھ سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا سو بیٹس کے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی بھرتی نامکمل انصداد منشیات کمیٹی کا روان سال بھی کوئی اجلاس نہ ہو سکا پولیس انویسٹیگیشن بن کی ناہلی میوہ ہسپتال مردہ خانے میں لاوارس لاشوں کی تعداد سترہ ہو گئی پوس مارٹم نہ ہونے کے باعث مردہ خانے میں تاہف کھن پھیلنے لگا بڑی اس سے کل چوروں اور ڈاکوں کی عیدی مہم شادباغ میں تالہ توڑ گروپ جنرل اسٹور کا صفایہ کر گیا واردات کی سیسٹیوی فوٹیج داہور نیوز پر ٹاؤنشپ میں دن دہارے جنرل سٹور پر واردات لوٹ مار مانگا منڈی میں گھر میں نقب زنی کی واردات چور نو تولے زیورات اور نقبی لوٹ کر فرار گھروں میں کام کرنے کے باہانے وارداتیں کرنے والی تین خواتین بھی گرفتا ایدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بھانت بھانت کے جانور توجہ کا مرکز قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث شاہپور کانجرہ منڈی میں گاہا کامی تین روز قبل پی آئیے کی تیارے سے پرندہ ٹکرانے کا معاملہ کراچی سے نیا انجن لاہور پہنچ گیا ماہر انجینئرز تیارے کا انجن تبدیل کرنے میں مصروف حادثے سے پی آئیے کو کروڑوں کا نقصان پنجاب ایمرجنسی سرویس میں جس نے آزادی کے حوالے سے تقریب ریسکیو کیڈٹس کے درمیان ملی نغموں کے مقابلے ڈی جی ریسکیو نے کیک کٹا واہگاب آرڈر پر یوم آزادی کی شاندار تقریب کی تیاریاں جاری رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات یوم آزادی پر ہلڑ بازی، ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف گرانڈ آپریشن کا فیصلہ اور اس کا یوم آزادی پر سیکیورٹی پلان تیار جس نے آزادی کی تیاریاں اروج پر الحمراہ میں جس نے آزادی کی حوالے سے روشن پاکستان کی تقریب بینڈ کی شاندار پروفارمنس نے دن جیت دیئے بچوں سمیش شراقہ کا وطن سے محبت کا اظہار لیڈی ایشیسن ہسپتال میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب پرچم کشائی گورنمنٹ کالیج ٹریننگ فار دا ٹیچنگ آف ڈیفٹ میں بھی تقریب سپیشل بچوں نے رونکیں لگا دی جشن آزادی پنجاب نیشنل جونئر سکواش چیمپینشپ کا فائنل انڈر نائنٹین میں اوزہر رشید نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا انڈر سیمنٹین کے فائنل میں اوزہر چوکت نے میدان مارا ہونہر طالبہ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ایکسپو سینٹر میں سپیریئر انٹرپرنورل ایکسپو کا آغاز طالبہ و طالبات نے دو سو سے زائد سٹالز لگائے چیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن سمیت دیگر ممالک کے کاروباری شخصیات کی شرکت اور دلکش اروسی پہناوے جیولری جہیز کا سامان ایکسپو سینٹر میں سچ گیا ویڈنگ شو بناو سنگھار کے نت نائے خوبصورت انداز فیشن کی دلدادہ خواتین کو لبھانے لگے